اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے سامنے میتھمیٹکس کے علاوہ ہے تو اس کا خاص تعلق میتھمیٹکس ہے اسی لئے میں لکھے آئے ہوں لیکن یہ کہانی ہے کہانیاں لطیفے واقعات ہماری زندگی میں تھوڑی سی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں دلچسپی پیدا کر دیتے ہیں اور ہمیں مختلف چیزوں کو سیکھنے کا خواہش اور سیکھنے کا میار ہمارا جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے پرارے زمانے کی بات ہے ایک انڈین تھا اس نے چیز ایجاد کی شیطرنج ایجاد کی وہ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس وہ شیطرنج لے گئے گئے بادشاہوں والا کھیل تھا اس کے اندر بادشاہ بھی ہوتا ہے ملکہ یا وزیر بھی ہوتا ہے پیادے بھی گھوڑے بھی ساری چیزیں جو جو جنگی حالات یا جنگی فوجی ہوتے ہیں اس کے سامنے کی صورتحال ہوتی ہے یہ چیز میں جیسا کہ آپ لوگ مزید کلپس میں دیکھیں گے آپ لوگوں کو مارے جہ میں تاہر سکھا بھی رہے ہیں چیز کے کس طریقے سے کھیلنی چاہیے یا کھیلنے کے کیا رولز ہیں تو وہ بادشاہ کے پاس لے گئے گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیسے کھیلتے ہیں بادشاہ کو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے کھیلتے ہیں بادشاہ بہت خوش ہوا کہتا ہے کہ مجھے بہت پسند آئیے گیم اب آپ مانگو کیا مانگتے ہو اس دن میں بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا وہ بڑا مو کر کے کہہ دیتے تھے مانگو کیا مانگتے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پسند آگئی میرے لیے اتنی کافی ہے بادشاہ نے پھر کہا نہیں مانگو کیا مانگتے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو پسند آگئی کافی ہے میرے لیے تو کہتے ہیں نہیں 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 مانگو تمہیں میرے دل کو بڑی بھاگئی یہ گیم اس نے اچھا بادشاہ سلامت آپ زیادہ اسرار کرتے ہیں تو میں آپ کے بات کو رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ شترنج کا جو پہلا خانہ ہے اس کے اندر ایک چاول کا دانہ رکھتے ہیں دوسرے خانے میں دو چاول کے دانے رکھ دی جائے گا مینز اس کو ڈبل کر دی جائے گا تیسرے خانے میں دو دانے چار کر دی جائے گا چوتھے خانے میں آٹھ دانے یہ میں دانوں کا ذکر کر رہا ہوں اور کیجیز کا بوریوں کا ذکر نہیں کر رہا تو اس نے بادشاہ سے کہا تو آخری خانے میں جو سکسٹی فور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چیز کے اندر ایٹ بائی ایٹ کی بورڈ ہوتا ہے جس کے اندر اگر ہم ایٹ بائی ایٹ کریں تو وہ سکسٹی فور خانے بنتے ہیں تو اس نے بادشاہ سے کہا جو سکسٹی فور خانہ ہوگا اس خانے کے اندر جو چاول کی مقدار ہوگی وہ آپ مجھے انایت کر دی جائے گا میرا وہی انام ہو جائے گا بادشاہ اس نے زائیہ ہسا اس نے کہا کہ یہ کیا بچوں مالی چیز اس نے مانگ لی ہے ٹھیک ہے لے جائے گا کلو دو کلو چاول کوئی بات نہیں گھر میں پکا لے گا ایک ٹائم دو ٹائم بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا ٹھیک ہے اس کے خواہش پوری کر دو وہاں پہ ایک سمجھدار وزیر بھی تھا اس کا ذہن تھنکا سوچا اس نے اس نے کہا کہ یہ بندہ جو چیز جیسی ڈیفیکلٹ گیم اور اتنی انٹرسٹنگ گیم بنا کے لے گیا گیا اس سے کچھ سوچ کے کہا ہوگا بھارت بادشاہ کا حکم ہو چکا ہوا تھا اب اس نے کیا کیا بادشاہ کے وزران نے چاول کے دانے اور وہ چیز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے رکھنا شروع کر دیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو چیز کے اوپر رکھ کے پھر میں آپ کو پوری کہانی کا بکیا حصہ ہے وہ میں آپ کو ذرا پرفارم کر کے بتاتا ہوں اور کلکولیشن کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ یہ آخری جو سکسٹی فور خانہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کتنے چاول کے دانے آئے ہوں گے تو اب میں آپ لوگوں کو یہاں پہ چاول کے دانے بھی نظر آ رہے ہیں اور چیز کا بورڈ بھی نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو میرے کے لگ رہا ہو گئی چاول کے دانے جو ہیں یہ سکسٹی فور خانے تک جب پہنچیں گے تو اتنی چاول کے دانے آ جائیں گے مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا لیکن جب میں نے پرفارم کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ ڈاؤن ہے باہر تو کہیں جانا نہیں ہے مسروفیات بہت کم ہوئی ہیں تو میں نے بھی بعض لوگوں اور کی طرح میں نے کہا چا چاول کے دانوں کو ہی کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ اس نے بادشاہ سے کیا مانگ لیا تھا کیا خزانہ مانگ لیا تھا بادشاہ تو اس کو کئی ہزار کئی لاتھ روپے بھی دے سکتا تھا تو اس نے مانگا کیا بادشاہ سے بہر حال میں نے اس کے مطابق سب سے پہلا کام میں نے کیا کیا کہ چاول کے دانوں کا میں نے ٹین گرامز کا نکالا ٹین گرامز چاول کے دانے ہوتے ہیں فائیو نائنٹی میرے پاس ایک بڑا حساس قسم کا جو ہے فیزیکل بیلنس ہے تو یہ می کچھ دن پہلے تو میں نے کہا کہ اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں میں نے بہر حال دس گرام چاول میں نے پہلے ناپ لیا ان کو جب میں نے گنا تو ان چاولوں کی تعداد تھی 5.90 یہ میرے پاس سیلا چاول ہے سیلا چاول تھوڑا سا وزنی ہوتا ہوگا بہر حال دس گرام میں اگر اتنے آجاتے ہیں ان کو اگر ہم کلکولیٹ کریں مینس دس گرام کو ملٹیپلائے کریں ون تھاؤزنڈ سے تو سوری نائن نائنٹی سے تو یہ بن جاتے ہیں ففٹی نائن تھاؤزن ایک کلو میں چاول کے دانے ہوتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو کلکولیشن بتا دی یعنی کہ سکسٹی تھاؤزنڈ دانے اگر ہم سمجھ لیں کہ ایک کلو میں ہوتے ہیں تو اب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں اپنا پہلے خانے کے اندر اس نے چاول کا ایک دانہ رکھ دیا فین آف کیجئے گا پہلے خانے میں ایک چاول کے دانہ رکھ دیا دوسرے میں ایک کا ڈبل رکھ دیا تیسرے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ چار آجاتا ہے تو تیسرے میں چار چاول کے دانے رکھ دیا چوتھے میں آٹھ چاول کے دانے رکھ دیا پانچ چھ سات آٹھ آئی تینک آٹھ ہو گئے اس خانے میں آٹھ ہو گئے اس میں سولہ ہو گئے پس اب ہم گنیں گے نہیں کیونکہ سولہ تک گننا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے یہاں میں لکھے ہوئے بہر حال یہ 16 خانے 16 ہو گئے پھر 32 ہو گئے پھر 64 ہو گئے پھر 128 مینز آٹھ میں خانے پہ 128 دانے چاول کے ہو گئے پھر نوہ خانہ آیا نوہ خانے میں 36 ہو گئے دس میں میں 472 ہو گئے پھر 944 پھر 1888 پھر 3776 ہو گئے پھر جب خانہ آیا 32 تو اس کے اندر آگئے 7552 پھر آگیا ہمارا 15 خانہ تو اس کے اندر 1500 ہو گئے پھر 15104 یہ آپ خود بھی کلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ بڑا انٹرسنگ آپ لوگوں کے لیے رہے گا خاص طور پہ لوگ ڈاؤن کے دنوں میں تو بڑا مزا دے گا آپ کو یہ پھر جو 16 جو یعنی کہ سیکنڈ لائن جب ہمارے پاس کمپلیٹ ہوئی سیکنڈ لائن جب ہمارے پاس کمپلیٹ ہوئی اس کے اندر یہ بن چکا تھا سیکنڈ لائن جب آیا ہمارے پاس سیونٹین خانہ تو اس کے اندر بن چکے تھے سیکسٹی تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ اور سیکسٹین دانے یعنی کہ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بات کی طرف واپس اب ہم دانے نہیں گریں گے اب ہم یہاں تک آ گیا ون کے جی یہاں تک آ گیا ون یعنی کہ سیونٹین خانے پہ ون کے جی ہمارے چاول بن گئے ون کے جی کے بعد اب ہم کے جی میں کلکولیٹ کرتے ہیں یہاں تک آ گیا ون کے جی یہ ہو گیا 2 کے جی 2 کے جی کا ہو گیا 4 4 کا ہو گیا 8 8 کا ہو گیا 16 16 کا ہو گیا 32 کے جی 32 کے جی 64 کے جی 64 کے جی کا ہو گیا 128 کے جی ہم آ جاتے ہیں کیونکہ اب ہم دانوں سے کجیز پہ آ گیا کجی بھی کلکولیٹ کرنا ڈیفکلٹ لگ رہے ہیں اب میں آپ لوگ کے لیے ایک آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں نورملی آج کل کے زمانے میں ایک چاول کی بوری جو ہوتی ہے وہ 50 kg کی ہوتی ہے یعنی کہ 256 kg اگر ہمارے باس بن رہے ہیں means approximately 5 بوریاں 5 بوریاں ہم یہاں سے اب بوری میں کلکولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہاں تک یعنی کہ ہمارے پاس 25 خانہ اس کے اندر وہ 5 بوریاں چاول کی 5 بوریاں سے تھوڑی سی زیادہ ہیں 6 kg زیادہ لیکن ہم وہ بادشاہ کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہاں پہ 5 بوریاں 5 بوریاں کے بعد 2nd خانے میں 10 بوریاں ہو گئیں 10 سے 20 20 سے 40 40 سے 80 80 سے 160 بوریاں کا ذکر ہو رہے ہیں نہ دانوں کا نہ کلو کا 160 بوریاں ہو گئیں یہاں پہ 320 ہو گئیں یہاں پہ 640 640 بوریاں ہو گئیں اب یہاں کلکولیٹ کر رہا ہوں میں یہاں پہ 8 ٹوزا 16 اور 16 ٹوزا 32 یہاں 32 خانے ابھی ہوئیں ابھی 64 خانے باقی ہیں یہاں پہ 640 بوریاں ہو چکی ہیں اب 640 بوریوں کے بعد ہم کلکولیٹ کرتے 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 یہاں تک جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ بنتی ہیں 81 ہزار بوریاں 81 ہزار بوریاں یہاں تک بن رہی ہیں اور یہاں تک بن رہی ہیں اور یہاں تک بن رہی ہیں اہم ای ٹھینک ایک لاکھ 63 ہزار 840 بوریاں یعنی کہ اگر ہم 16 32 40 40 خانے میں جب ہم پہنچیں ہیں تو یہاں پہ بن چکی ہوئی ہیں ایک لاکھ 63 ہزار 840 بوریاں بس میری کلکولیشن یہاں پہ آکے جو ہے وہ کافی زیادہ بینڈ ہو گئی باقی کلکولیشن اب آپ لوگ کیجئے گا میرا خیال ہے کہ اس سے تو زیادہ لے کے گیا ہوگا یہاں پہ بات آگئی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ 63 ہزار بوریاں ایک بوری کے اندر پچاس کلو چاول ہیں اور ایک کلو کے اندر میں ایک اندازہ لگایا تھا کہ 59,000 چاول کے دانے ہوتے ہیں یا 60,000 ہم مان لیں وہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہاں تک پہنچے تک بادشاہ کے وزیر تھا جب یہاں تک پہنچا تو اس نے جو سمجھدار وزیر تھا اس نے بادشاہ کو تنبیہ کی کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت روک دے یہ آپ کے خزانے نہیں بلکہ دو تین اور کنٹریز کا خزانے بھی خالی ہو جائے گا اور آپ کا یہ 64 خانہ یعنی کہ لاسٹ خانہ جو چیس کا ہے وہاں تک چاول کے دانے پورے نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک بہت انٹریسٹنگ بات تھی چیس جسے ہم عام طور پر بادشاہوں کا گیم سمجھتے ہیں اور بڑا انٹریسٹ سے کچھ لوگ کھیلتے ہیں اور کچھ لوگ بڑا حسرت سے دیکھتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتا وہ حسرت سے دیکھتے ہیں جن کو سمجھ آتا ہے وہ بڑا انجوائے سے کھیلتے ہیں تو لیکن اس چیس کے بورڈ کی ایک یہ خاص بات بھی تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی پسند آئی ہوگی یہ بات اور کوشش کیجئے گا کہ آپ اس کلکولیشن کو کیجئے گا میں مان لیتا ہوں کہ کہیں پہ ساٹھ ہزار دانے چاول کے ایک کلو میں ہو سکتا ہے نہ ہوں کسی کے ہو سکتا ہے ستر ہزار دانے بن جائیں کسی کے ہو سکتا ہے پچاس ہزار دانے لیکن آپ کو کلکولیٹ کر کے لازمی دیکھئے گا کہ آخری 64 خانے میں کتنے چاول کی مقدار آتی ہے اور کوشش کیجئے گا مجھے کمنٹس میں لکھیں کس کس نے اس چیز کو فالو کیا کس کس نے لوگ ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کلکولیشن کو جو ہے کلکولیٹ کیا تھانکس